جی اس وقت ڈی سی کالونی گزنوالا کے چیف انجنرنگ ڈپارٹمنٹ کے جو ہائیڈ ہیں چیف انجنر ہیں ڈی سی کالونی کے وہ میرے ساتھ ہیں ان سے ہم پوچھیں گے جو آج کی تقریب ہوئی ہے اور گیٹ کے اختیار کی ڈیٹ آنونس ہوئی ہے اور اسٹنشن تھی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور اپروول کے حوالے سے اور ترقیاتی کام جو شروع کرنے جارہے ہیں اس حوالے سے یہ کچھ پتائیں گے سید مضمل حسین جعفری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ڈی سی کالونی کے حوالے سے بیشمار باتیں ہو رہی تھیں مارکرک میں کافی اقصے سے اور ان کے اپس میں اختلافات کی وجہ سے ڈی سی کالونی کی جو ترقیاتی کام میں کافی اقصے سے سجلے سجلے اور انویسٹر رضاعت بہت پریشان تھے اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے بیس بیس سال سے فائلیں خرید ہوئی ہیں اور اپنے گار بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں کچھ لوگوں ہوا خواد اپنے گار بنانے کے لیے وہ پورا نہیں ہو سکا بھی تھا تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور خوشحبری کیا دیں گے سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں یہ ہے کہ بڑی جو ہمارے ملک میں طریقہ کار ہے اس میں کوئی چیز اپروو کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اسی طرح اس نقشے میں بھی ہمیں تقریباً چار پانچ سال لگ گئے مختلف محکموں سے نوسی لینے میں مختلف محکموں سے ڈیٹیلز لینے میں لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ہم نے تمام چیزیں پوری کر لی اور چھبیس سے اکیس کو ہمارا نقشہ پروپر طریقے سے منظور ہو چکا اور اس کے بعد سے پھر یہ آپس کی جو تھوڑا بہت چکلش ہے اس نے تھوڑا سا ڈیلے کیا لیکن اب ہم انشاءاللہ اس حالت میں آگئے ہیں کہ ہم اس کے مطابق موقع پر کام کر سکتے ہیں اس لئے آج کی تقریب ہوئی ہے اس میں یہ ہم نے کیا ہے کہ ہم فوری طور پر گیٹ شروع کریں گے بیس ستمبر سے انشاءاللہ ہم افتدا کریں گے اس کا اور اس کا کام شروع ہو جائے گا جہاں تک ڈیویلمنٹ کا ہے تو ڈیویلمنٹ کے لیے جو ہمارا کنسلٹنٹ ہے اس نے تمام ڈیزائن اس کے ڈاکومنٹس ہر چیز تیار کر لی ہے اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے فنڈ فنڈ کے لیے ہم نے چھے سو تیس جو پلوٹ تھے ہمارے اس کی ہم نے قرآن دازی کی تھی اس میں بھی وہی جو ہے آپس کی چپٹیر کے وجہ سے اس پہ آگیا مختلف لوگوں نے اعتراضات کر دی ہے حالانکہ اس میں کوشتے والی بات نہیں ہے وہ خود جوائن کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جی کمیٹی میں ہمارے بندے رکھ لو کچھ کر لو لیکن سوسائیٹی کا کام چلنا چاہیے تو سوسائیٹی میں یہ رکاوٹ جو ہے وہ سب سے بڑی اس میں آ رہی ہے ڈیویلمنٹ میں کہ ہمارے پاس فنڈز کی کمیٹی لیکن امید ہے اب 21 نو کو یہ کیس لگا وہ ہے سکتی صاحب کے پاس تو انشاءاللہ جسٹا آر اور سکتی جو بھی فیصلہ کریں گے اگر وہ اجازت دے دیں گے تو ہم دوبارہ کر کے اور ہماری فنڈ ریزنگ ہو جائے گی تو ہم باقی ڈاکومنٹری طور پر اور ہر لحاظ سے ہم تھی آ رہے ہیں جو لوگوں کے خدشات تھے سینکشن ٹی کے حوالے سے وہ اب تقریب میں ختم ہوگی انشاءاللہ جو خدشات ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور جب ہم آن گراؤنڈ آئیں گے تو ظاہر ان کو تسلی ہو جائے آپ نے کافی عرصہ سے دیسی کالونی سے بابستہ ہے اور آپ نے سینکشن ٹی بھی دیکھا ٹو بھی دیکھا ٹری بھی دیکھ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ دیسی کالونی جو گجنوالا کی واحد سوسائٹی ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے سب سے بہتر دیکھیں صرف انوائرمنٹ نہیں انوائرمنٹ تو ہے ہی اچھی اس کی لیکن اس کی جو قوالیٹی آف پلیننگ ہے قوالیٹی آف پلیننگ ہے اس کی جو روڈز ہیں اس کا جو سسٹم ہے وہ سارا بہترین ہے آج تک مجھے چودہ سال ہو گئے یہاں ہوتے کوئی ایسی بھی سیریس پرابلم ہاں پیس نہیں ہوئے حالانکہ ہمارے ہاں انڈرگاؤنڈ الیکٹریفکیشن ہے جس کو ایون وابڈا بھی ٹیک آور کرنے سے گھبراتا ہے تو میں صرف اپنے تین یا چار آدمیوں کے ساتھ کیونکہ میں خود ایک الیکٹیکل کا آدمی ہوں تو میں ان کو چڑھاتا ہوں اور آج تک ہم نے کبھی اس میں دکت نہیں آنے کی ہمارا فیز وان آور ایڈ ہے وہ تو بہت سمپل چیز ہوتی ہے نا نقص پڑا اور فورا نگر آگیا لیکن انڈرگاؤنڈ میں ہمیں اگر فالٹ پڑھ جائے بہترین طریقے سے اس کی چودہ سال ہو گئے اس کی سڑکوں بنے ہم نے پہلی دفعہ ریپیئر کی صرف پہلی دفعہ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ حالانکہ ہائیوے میں جب سڑک بن جاتی ہے تو اس کے تین سال کے بعد یہ حصول ہے کہ 30% سڑک جو ہے اس کو ریپیئر کرنا شروع کر دینا چاہیے مطلب تین سال میں پھر اس کے رئیے سرفیسنگ ہونی چاہیے لیکن یہاں نہیں ہوا یہاں اب تک ہم نے بہت تھوڑے پیسوں میں کچھ پیچ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں ورنہ میں نہ بھی کبھی نہیں ہو اور ہمارا مزے کی بات یہ ہے کہ 2011 سے لے کے 2016 تک سپریم کورٹ کے کہنے پہ فورینزک آڈٹ ہوا اور اس کے بعد 2016 سے لے کے 2019 تک ریجسٹرار صاحب کے کہنے پہ تھرڈ پارٹی وہ ہوا جس میں قطن کسی قسم کی کوئی نہ ٹیکنیکلی نہ فینینشلی نہ موقع کے اوپر فیزیکلی جو چیکنگ ہے اس کے کرنے کے باوجود کوئی غلطی نہیں آپ نے بڑی اچھے طریقے سے پٹرول پمپ کی لوکیشن جو جو دلی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کے وہ ڈیزائننگ میں ہے اور وہ اس کا بھی سارا سہرہ آپ کے سارے کہا جاتا ہے کہ آپ کے مطلق جیہاں وہ سیول کا کام ہم نے کر لیا ہے جو ہوتے ہیں اس میں دکان ہوتی ہے ٹائر شاپ ہے اس میں کار کار انصاف کرنے کار واشنگ ہے وہ ایریہ ہم نے سیول برک اس کا مکمل پڑ کر لیا ہے چھٹ پڑ چکی ہے بلکہ آج کل چھٹرنگ پڑ گئی ہے تھوڑے دنوں میں ہم اس کا پلاسٹر وغیرہ شروع کر دیں گے باقی جو پمپ کا پورشن ہے جس میں شیڈ ہے یا پمپ ہیں وہ پی ایسو نے ہمیں دے اور وہ لگائیں گے بھی خوشاں وہ انشاءاللہ وہ بھی جلد موقع پہ آ جائے گا امیر ہے کہ اگلے مہینے دو میں انشاءاللہ شکریہ جائے گا بہت شکریہ تھنکیو بھائی